ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے موڈی سرکار میں ہی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آکے جو مہاتمہ گاندی جن کی دنیا بھر میں ہی ساتھ ہے پاکستان میں بھی ہی ساتھ ہے ان کو ان کے قاتل کو انہوں نے ہیرو بنا دیا اور مہاتمہ گاندی کو جو ہے انہوں نے گالین دینی شروع کر دی آپ نے دیکھا وہ بی جی پی کے لوگوں نے باہر تک انڈیا سے باہر بھی ان کے مجسمیں گرائے تھے اور بے حرمتی کی تو مطلب وہ تصویروں کے اوپر آگے لگا رہے ہیں ان تصویروں کو اور یہ کر رہے ہیں اب لیکن مسئل یہ ہے کہ جو مہاتمہ گاندی ہیں مہاتمہ گاندی جب اٹھارہ سو تیرانوے میں وہ چلے گئے تھے ساؤت ایفریکہ اور وہاں پر ساؤت ایفریکہ وہ گئے تھے تو اس وقت ساؤت ایفریکہ وہ گئے تھے اور وہاں پر وہ ایک دادہ عبداللہ ان سنز دادہ عبداللہ ان سنز جو ایک بدراتی مسلم فیملی تھی ساؤت ایفریکہ میں اس کے وہ وکیل کے طور پر وہاں پر اچھا تو جب وہ وہاں پر گئے گئے تو وہاں پر ان کے دو دوست بن گئے ایک تھا کیلین بیک اور ایک کا نام تھا پولیک صحیح اچھا یہ دونوں جو ہیں یہ یہودی تھے ہم جنوبی ایفریکہ میں صحیح اور ان کے ساتھ خوب بڑے گہرے دوست تھے گاندی جی کے دوست بڑے گہرے دوست تھے اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی آپ سمجھیں کہ فرس وال وار نہیں شروع ہوئی ٹھیک ہے ایٹین نائنٹی تھری میں گئے تھے اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انیس سو پندرہ میں یہ واپس آگئے واپس آئے فرس وال وار ٹھیک ہے تو واپس آنے کے ساتھ ہی انہوں نے گاندی جی نے خلافت مومنٹ کے اندر خلافت مومنٹ کیا تھی سلطنت عثمانیہ کے فیور میں یعنی جرمنز کے فیور میں کیونکہ جرمن اور سلطنت عثمانیہ ایک ساتھ تھے ایک ساتھ تھے اچھا تو اب ایشو یہ ہوا کہ وہ انہوں نے اس میں حصہ لیا خلافت مومنٹ شروع ہو گئی مولانا محمد علی جوہر اور گاندی جی بھی ساتھ تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو بیس اور انیس سو تیس یعنی کانگریس بن گئی کانگریس کے اندر یہ اس کے سربراہ ہو گئے انہوں نے مختلف انداز میں جدو جوہر شروع کی کانگریس کی قیادت اور اس دوران یہ ہوا کہ ان کے وہ دوست جو تھے دونوں کیونکہ وہاں پہ مومنٹ شروع ہو گئی تھی بیل فور ڈیکلریشن ہو گیا تھا اور یہ سارا ہو گیا تھا تو ان کے دوست جو تھے وہ ان سے ملنے آئے اور ان کو انہوں نے آکے کہا کہ آپ جو ہیں وہ براہ کرم یہ چھوڑیں یہ کانگریس اور یہ جو سارا سلسلہ شروع ہو رہے تو ہمیں یہاں سے اسٹیٹمنٹ چاہیے آپ کی اچھا 38 میں 1938 یعنی ابھی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ قائد آزم کے بہت زیادہ فعل ہونے سے ابھی علامہ اقبال ہیں یہ 38 کا سال ہے ابھی یہ جس سال انتقال ہو تو آپ ذہن میں وہ عرصہ لے جائیں تو گانگی جی سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک ریاست الگ مل جائے یہودیوں کو تو آپ اس میں ہماری حمایت کریں تو گانگی جی جو ہیں وہ ہری جن کے نام سے ایک اخبار اس وقت نکلتا تھا اس میں بڑے فعال تھے ان کی رائٹنگز ہری جن میں آتی تھیں تو انہوں نے ہری جن میں ایک مضمون لکھا اور وہ جو مضمون ہے اس مضمون میں انہوں نے لکھا کہ اس کی ایکزیکٹ ورڈنگز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح فرانس فرانسیسیوں کا ہے ٹھیک ہے پلسٹائن یہ آپ کو اوریجنل دکھا رہا ہوں اس زمانے کا انہوں نے کہا پلسٹائن بلوں گا مہاتمہ گاندی صاحب کے اس مضمون کے بعد جو ہیں بہت سے لوگ ان کے پاس آئے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک مومنٹ شروع ہوئی تھی عرب بھی لڑھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے ہماری لینڈ کے اوپر بیل فورڈ ڈیکلیشن آگیا ہے پھر ورل وارڈ ٹو شروع ہو گئی ورل وارڈ ٹو شروع ہوئی تو اس میں جرمنز اور یہودیوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے اس دوران پھر وہ آئے دوبارہ کلن بیک پھر انڈی آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے پھر انہوں نے ہری جن کے اندر لکھا یہ فورٹی سکس میں اکیس جولائی نائنٹین فورٹی سکس کو انہوں نے ہری جن میں لکھا کہ گیتو گیتو وہ جگہیں تھیں جہاں پہ یہودیوں پہ مظالم ہوتے ہیں انہوں نے کہا گیتو سے میں واقف ہوں جہاں مظالم ہو رہے ہیں یہودیوں پہ اور کئی یہودی مقامات سے یورپ کو نکال دیا گیا ہے لیکن ان تمام مظالم کے باوجود یہودیوں کا فلسطین واپسی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور پھر انہوں نے کہا کہ آگے اس کی وجہ بتا ہے انہوں نے کہا واپسی کا اس لئے نہیں کہہ رہا کہ ساری دنیا ان کا ملک ہے مطلب جہاں جس ملک میں کوئی ذہین یہودی ہوگا تو وہ اپنی بھی زد بنائے گا اپنے ملکی بھی بنائے گا جیسے آئینسٹائن ہے جیسے اور تو اگر وہ فرانس میں ہیں تو فرانس میں ہوں گے ان کو یہاں نہیں کیونکہ نہیں یہ عرب مظالم ملک ہیں اچھا ہوا برا اس کو چھوڑ دیں اب اس میں بحث میں نہیں جانا لیکن آپ عربوں پر مسلط یہ عربوں میں مسلط نہ کریں یہ مہاتمہ گاندی کا جو ہے وہ اس کے بعد جب آ گئے ان کے پہلے پرائم منسٹر انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو کہا کہ آپ دریکٹ ٹیلیگرام بھیجیں گاندی جی نے اس کے جواب بھی یہی دیا گاندی جی کا پرنسپل یہ تھا کہ میں اسرائیل کو نہیں مانتا اور ان کا یہ پرنسپل قائد عظم محمد علی جنہ سے پہلے آ چکا تھا کلیریٹی کے ساتھ ایک ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو آپ دیکھ رہے ہو دوستو پاکستانی میڈیا یہ پترکار ہے ڈاکٹر گھوچو یہ آج مہاتمہ گاندی کا نام لے کر بھارتیوں سے اپیل کر رہا ہے کہ بھارت اپنے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں ان سے بھٹا گیا بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت ایک اتنا پرانا دیس ہے کہ یہاں کا کوئی فاؤنڈنگ فادر نہیں ہوتا تمہارے جیسے دیس جو بھارت کا تکڑا ہے وہاں کا فاؤنڈنگ فادر ہو سکتا ہے ہاں کاغج میں لکھا ہے مانتے ہم ان کو راشت پتا یہ بات بھی صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر دیموکریسی ہے کسی کو ہر کسی کے خیال سے اتفاق رکھنے کا حق ہے یہ چیچ کلیر تو گائیز آپ کو بتا دیں کہ مہاتمہ گاندھی نے فلسطین کو لے کر بولا تھا جیسے انگلینڈ ہے انگلستان ہے انگلینڈ کا فرنچ ہے مطلب فرنچ ہے فرنچ لوگوں کا تو جو یہ اسرائیل ہے وہ مطلب انہوں نے فلسطین ہے عرب کا ایسا کچھ بولا تھا انہوں نے تو بھئی ایسے صاحب سے تو پھر اگر اس کو تم کوئٹ کر رہا ہو تو پھر دیکھو پھر اپنا پاکستان بھی پھر ہندوستان کا ہے کسمیر بھی ہندوستان کا ہے یہ لوجیک تو پھر تم بھول جاؤ ٹھیک ہے تو گائیز آپ سمجھ سکتے ہو گاندھی جی ایک ایسے اہنسہ کے پجاری تھے جو آج کے جوانے میں سائد بہت مسکل ہے حالانکہ گاندھی جی کے خیال اور ان کو فالو کیا جائے تو دنیا میں بہت جلدی سانتی آ سکتی ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہو جو ان کو فالو کرے گا سب سے پہلے وہ ہی مرے گا یہ بات کلیہ رہے جیسے آپ نے دیکھا ہندو ان کو فالو کر 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 کے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کیا حالت ہوئی ہے میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا گاندھی جی نو ڈاؤٹ اہنسہ کے مارگ پر چلنے والے ویکتی دنیا جیسے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے لیکن اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو جب ایسا ہے کہ اگر آپ اس سے بولو کہ میں میرے کوئی ایک خال پہ تھپڑ ماروں گا میں دوسرا لاؤں گا وہ دوسرے میں بھی مارے گا تیسرے میں اللہ اکبر گردن الگ سر تن سے جدہ سر تن سے جدہ اس طریقے کی حرکت ہے تو بھارت میں ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہو تو ان سے آپ کونسی حنسہ ان کے سامنے کیا حنسہ کرو گے وہ تو آپ کو بھی بتا ہے تو گائیز یہ لوگ اب سیدھی سی بات ہے کچھ بچا نہیں ان کے پاس ان کا جو مسلم اممہ کا ہممہ ہممہ ہو گیا ہے اور OIC نے بھی لگ بھگ لگ بھگ سرینڈر کر دیا ہے یہ لوگ جنگ تو کر ہی نہیں سکتے کسی لاک کی آوادی کے ملک سے ایک سو اسی کروڑ کی آوادی والا مسلمان اممہ کی ہوا نکل گئی ہے ان کے پاس خود کی اسی لاک کی فوج ہے مسلم اممہ کی بات کر رہا ہوں میں مسلم اممہ میں جتنی کنٹری آتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آنا اوفیشل بھارت کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلم اممہ کو ہی مانتے ہیں یہ اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے تو اب دیکھتے ہوتا گیا ہے گائیز ابھی تو سیچویشن یہ ہے کہ یہ لوگ بس امید کر رہے ہیں کسی طریقے سے سیز فائر وائلیشن ہی ہو جائے مطلب جو سیز فائر ہوا ہے وہ دونوں طرف سے گولی واجی بند ہو جائے تو بھی یہ ہماس والے کیا کر رہے ہیں ان کو اتنا پیلا جارہا پھر بھی راکٹ مار رہے ہیں تو بھائی جب تک راکٹ مارو گے تب تک اسرائیل بھی پی لے گا اور اس کا بھی ایک ڈائیلوگ ہے گاجہ میرے گاجہ دل میں سماجہ جو میمز مان رہے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی تو گائیز ان سب کو لے کر آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کی اوفیشل گورنمنٹ نے تو اسرائیل کا کوئی پکش لیا نہیں ہے لیکن جو بی جے پی کے اور جو رائیڈ ونگ کے لوگ ہیں وہ اوفیشلی اسرائیل کے ساتھ ہے اسی کو لے کر اس گدھے نے بات کیا ہے اور اس گدھے کی یہ جو ویڈیو آئی ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خد پیشل لوگو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی